اسلام علیکم میں تو خود آپ لوگ کے بغیر اداس ہو جاتی ہوں اور مجھے بقیدہ میں سنڈے کا ویٹ کرتی ہوں کہ سنڈے کب آئے گا کب کھوج ہمیں انوائٹ کرے گا اور میری اور آپ لوگوں کی ملاقات ہوگی میری لئے دعا بھی کر دیا کریں جو ہے کیونکہ میرا ستارہ زیادہ گردش میں چل رہا ہے میں کیا ستارے کی خبر دوں جس کا اپنا ستارہ گردش میں چل رہا ہے آج کل میں آپ لوگوں سے بار بار شیئر کرتی ہوں میرا بھی لیو ستارہ ہے تو لیو بچارے جو ہے وہ آپ کو خود ہی جب آپ فورسکوپ سنتے ہیں تو آپ کو میرے سے پوری ہمدردی ہونی جائے جی ایریز یعنی برج حمل والوں سے ہم بسم اللہ کرتے ہیں آٹھ سے لے کے یہ ہفتہ ہے جی چودہ اکٹوبر تک کا ہفتہ ہے آٹھ کا دن آپ کی کنٹی نیوٹی ہے کیونکہ میں نے پیچھے بھی آپ کو چھے اور ساتھ کی خبر دی تھی آٹھ اسی کی کنٹی نیوٹی ہے یہ ذرا سا سلو دن ہے آٹھ والا دن جو ہے ایٹھ آف اکٹوبر لیکن نو اکٹوبر سے پھر ستارہ ایکٹیو ہو جائے گا فیملی ریلیشنز میں اچھی خبر بنا رہا ہے گیارہ اور بارہ میں پیسے بھی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر تھرٹین اور فورٹین والی ڈیٹس بھی اللہ کے حکم سے اچھی ہیں لیکن جو مجھے چیزیں خطرہ دے رہی ہے کیونکہ چھے تاریخ کو ایک ستارہ تھوڑا سا بگڑ گیا ہے ریٹرگیشن میں چلا گیا ہے ٹرول تھوڑا کمزور ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے تو یہ آپ نے ذرا سی گرپ رکھنی ہے باقی ماشاءاللہ بزنس کے مواقع ابھی بھی ستارہ ٹھیک جا رہا ہے دوستیاں کوشش کریں کہ یہ ٹائم ذرا مسلحت سے گزار دیں بہت زیادہ بھی امیدیں وابستہ نہ کریں آپ لوگ لیکن یہ ہفتہ فورلانہ کریں کوئی ایسی کوئی بوری خبر نہیں ہے ٹارس یعنی برج سوٹ آپ کے لیے جی آج آٹھ کا دن اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھا خوشگوار سا دن ہے بچوں میں لوف لائف کی بھی اچھی خبر ہونی چاہیے جو بچے غیر نسابی سرگرمیوں میں ہیں ان کے لیے بھی اچھی خبریں بن رہی ہیں نو اور دس والا جو دن ہے وہ تھوڑا سا پھر سلو ہو جاتا ہے دس نو اور دس اکٹوبر ہیلتھ یہاں پہ یا سہت یا گھرے لو ملازمی یا ملازمت یہ چار ہاؤسز کا ایک ہی جگہ پہ دو ستارے ہیں تو میں آپ سے دو دن جو ہے اپنے کہوں گے کہ ان ان فرنٹس پہ اگر کوئی ٹیسٹ آتا ہے تو وہ آپ نے ہنس کے سہ جانا ہے کیونکہ آگے گیارہ تاریک سے لے کے فورٹینتھ اکٹوبر تک پھر ستارہ آپ کو ریلیکس کرنے کے موڈ میں ہیں اس وقت ستارے آپ کو کوئی ٹرب بھی دلا سکتے ہیں اوورسیز ویزر سے ریلیٹیڈ اچھی خبریں آ سکتی ہیں جو بچے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کچھ ستارے ذرا سے ریلیکس موڈ میں چل رہے ہیں ہاں بزنس ہاؤس اور نئے بزنس وینچر کے لیے ابھی ٹائنگ و ناسپ نہیں ہے اتنی سی بس کیئر ہے اس کے بعد آگیا جیمینائی یعنی برج جوزہ اچھا جی جیمینائیز آپ لوگوں کے لیے جو ہے آٹھ کا دن اپنے گھر والوں میں اگر کوئی چیز بحث مباعث ہوتی ہے تو ذرا پیار سے ٹیکل کریں گھر والے سمجھ جائیں گے نو اور دس کا دن پر سکون نظر آتا ہے ریگارڈنگ رومینس ریگارڈنگ آپ کے بچوں کے ایشوز یہاں پہ ستارہ پھر آپ کے لیے اچھی خبر پیدا کر رہا ہے گیارہ اور بارہ ورک لوڈ یا ورک پریشر تھوڑا سا آپ کے لیے جوب میں چیزیں منج کرنے میں آپ کو پرابلم آ سکتی ہے تو اپنی جو پریکٹیکل ہونے کی سکل ہے جیمینائیز آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے ان معاملات کو ریزولف کرنا اور آپ انشاءاللہ کیپیبل ہیں کہ یہ چیزیں آپ سے میلنج ہو جائیں گی جو ہے سہر اور جوب ہاؤس اس کے بعد تھرٹین فورٹین پھر آپ انشاءاللہ چل کریں گے اپنے گھر میں اور جو ابھی بھی ستارہ ہمیں خبر دیتا ہے کہ بچوں کو بھی ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت ہے ابھی آپ نے پڑھائی کو نظر انداز نہیں کرنا وہاں پہ آپ نے بھی ہارڈ ورک آپ کو وہاں پہ ریکوائید ہے اگلا ستارہ ہے جی کینسیلین یعنی برج سرطان آٹھ سے لے کے بارہ اکٹوبر تک فیملی فرنٹ پہ لو ہاؤس میں جو ہے وہاں پہ ستارہ کی اچھی خبر بنی ہوئی ہے اللہ نہ کرے کو پریشان آپ میرا پسینہ نظر آرہا ہوگا پرابلم یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ میرے پاس بھی ہے میں موبائل کی لائٹ میں آپ سے سو کام کرا رہے ہوں تو آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے اچھا جی باقی گیارہ بارہ تاریخ تک شکر ہے کینسیلینز کے جو ہے ٹائم یہاں پہ بہتر ہے ہاں کچھ چیزیں اب آپ کو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے معاملات کو نظر انداز نہیں کرنا آپ نے اگر وہاں پہ لگتا ہے کہ بچوں کی ٹریننگ کے لیے آپ کو ذرا سی محنت کرنی پڑتی ہے تو وہ آپ نے وہاں پہ اس کو مینج کرنا ہے تھرٹین فورٹین بھی سلو ڈیز ہیں اپنی ہیلتھ کو کنسیلینز پلیز اپنے آپ سے پیار کیجئے آپ کا پرابلم ہے کنسیلینز کا ہر ایک سے پیار کریں گے نہیں پیار کرنا تو اپنی ذات سے پیار نہیں کرنا تو یہ میں آپ کو کہوں گی کہ اپنے آپ سے پیار کریں گے تو دنیا آپ سے پیار کریں گے یہ قصول یاد رکھ دیئے گا تھوڑی سی خود پسندی کبھی کبھی آپ کی اپنے حق میں اچھی ہوتی ہے اس کے بعد آگیا جی لیو یعنی برچ اسد اسد والے جو ہیں آٹھ کا دن اللہ کرے کوئی ریگارڈن فانانسز اچھی خبر آئے نو تاریخ سے لے کے فورٹین اکٹوبر تر فیملی فرنٹ پہ اندرونے ملک اگر ٹریبل کرنا چاہتے ہیں یا موقع ملتا ہے گھر کے لوگ ہاں ایک چیز میں آپ سے کہہ جو آپ کے گھر کے لوگ ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے گھر کی کچھ چیز اگر آپ کو upset کرتی ہے تو ذرا سا آپ کو manage کرنی اپنے گھر ریوانوں کے ہاؤس کے اندر کیونکہ وہاں پہ ستارہ ہمیں کہہ رہے کہ اب آپ کو تھوڑا سا وہاں پہ چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے دماغ لڑانا پڑے گا سہت جوب اس میں ستارہ بلکل ٹھیک پوزیشن بھی چل رہا ہے اور مون کی پوزیشن بھی ٹھیک ہے صرف جو لوگ میریڈ ہیں یا کسی کاروباری شراکرداری میں ہیں ابھی بھی میں ان کو ریلاکس ہونے کو نہیں کہہ ستارہ آپ کی جو انٹیمنٹ ریلیشن شپس ہیں یا کاروباری ریلیشن شپس ہیں اس میں ابھی بھی بریک اپ کرانے کے لیے اوور ایکسائٹیڈ ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ان کو ہرانا تو بڑی سٹرون دیٹرمنیشن کی لیوز آپ کو ضرورت ہے ورنہ کچھ پتہ نہیں اللہ پاک کا سکرپ کیا ہو ہم صرف آپ کو وان کر سکتے ہیں اس کے بعد آ گیا ورگو یعنی برج سملا سملا والے آٹھ کا دن شکر اچھے بگننگ ہو رہی ہے آج سے نو اور دس کی تاریخ میں ورگو اللہ کرے پیسے کی خبر کہیں سے اچھی آئے پھر گیارہ تاریخ سے لے کے ستارے کی خبر آپ کے دفتری معاملات رشتہ داریوں کے معاملات اندرون ملک سفر اگر کسی پرپس سے کرنا ہے اس میں کامیابی اچھی خبر بنی ہوئی ہے رومانس میں بھی حالات بہتر ہیں بچوں کی طرف سے بھی پرسکون ستارہ چل رہا ہے لیو لائف میں بھی آپ کو ڈسپوائنٹ میں نہیں ہے دوسرا یہاں پہ اگر آپ کو وارن کروں تو وہی ابھی میری پچھلی وارننگ کی کانٹینیوٹی ہے جسمانی اور ذہنی ہیلتھ دونوں کی پرواہ کرنی ہے نہیں آپ نے اپنے آپ کو اوور سٹریس کرنا اپنے اپنے اوپر نہیں زیادہ بوچ لینا ورنہ فزیکل ہیلتھ میں ابھی بھی ایک ستارہ ہمیں وان کرتا ہے کہ آپ کو اللہ نہ کرے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ستارہ لبرا یعنی برج میزان آٹھ تاریخ تھوڑی سی سلو کبھی کبھی میں آپ انشاءاللہ نمبر سے بھی پروگیم آپ کے ساتھ کروں گی آٹھ کا نمبر ویسے بھی کنفیوزنگ نمبر ہے اور یہ دن بھی کنفیوزنگ ہے چاند کی مومنٹ بھی کنفیوزن پیدا رہی نو انشاءاللہ گیارہ اور بارہ کی تاریخوں میں اللہ پاک کریں کہ پیسوں کا آپ کی اوپر کرم رہے لیکن پیسوں کے کرم کے ساتھ خضول خردی سے اجتناب کرنا ہے لبرا میں دیکھا یہ یہ کہ ان سے بجٹنگ مشکل سی ہوتی ہے لیکن اس وقت میں خاص گھر کے ریڈو کرنے کے چکر میں سوچ سمجھ کے چیزوں کو پلان تھیجے گا اس ایک اور چیز مزے کی ہے فیملی کو انشاءاللہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہاں بچوں مالا جو ہاؤس ہے بچوں سے جو ریلیٹڈ ہاؤس ہے وہ ابھی بھی ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ وان کریں بچوں کے معاملات میں غفلت نہیں بڑھ دی چاہے وہ کنسپشن کے ایشوز ہیں چاہے وہ آپ کے بچوں کے روییوں کے پرابلم ہیں اور لف لائف اور دوستیاں تو یہ ابھی بھی اس فرنٹ پہ کمزوری چل رہی ہے اکرب یعنی برج سکورپیو آٹھ کیونکہ یہ ان کا ناد کا علم ہے ایسا نہیں مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی محکمہ موسمی آج کیسے کہ دیتا بارش ہوگی یہ ہم کہہی نہیں سکتے بارش ہوگی ہو سکتی ہے کیونکہ ultimate power اللہ کے پاس ہے کہ اس بارش نے آنا ہے کی نہیں آنا تو آج نو اور دس کی ڈیٹ ستھوڑی سی سلو انٹیکیٹ ہوتی ہیں گیارہ تاریخ سے لے کے فورٹین تک پھر الحمدللہ ایکٹیو حالات ہوتے ہیں اس وقت ریلیشن شپ جیسے پچھلے دنوں ستارہ کوزی تھا اس وقت تھوڑا چیزیں آپ کو ٹیسٹ کر سکتی ہیں کچھ چیزیں آپ کی مرضی کے خلاف ہو سکتی ہیں صرف ایک اتنا سا ایشو ہے جس پہ آپ کو تھوڑا سا ورکنگ کرنی ہے رشتے سسرال یا خاندانی رشتہ داریاں یا سبلنگ آپ کی فیور میں ہیں پیرنس والا گھر یا ماں یا باپ جس میں ہم خونی رشتے جس کہا جاتا ہے وہاں پہ بحث مبایس ابھی نہیں یا اللہ نہ کرے ان کے پرابلم یا ان کی وجہ سے پرابلم اگر آئے تو مینج کر لیجئے گا کیونکہ آپ بڑے سمجھدار بڑا سکوپین کے بارے میں کہتی ہوں کہ ان کے صبر کو صبر ایوب سے تشویر ہی جاتی ہے لیکن ان کی دو صورتیں ہوتی ہیں یا یہ بہت صبر کرتے ہیں یا بلکل بلاسٹ کر جاتے ہیں بہت برداشت کرنا بھی بلاسٹ کر بھی اپنا نقصان کرتے ہیں اس کے بعد آگے سیجیٹری شکر ہے حالانکہ سیجیٹری میں دیکھ ہے ان کے اندر مایوس ہی بہت جلدی آتی ہے سیل ازمشن چیزیں دماغ کے ساتھ بھی لگتا ہوگا کہ پہلے کی نسبت کچھ سکون آیا ہے لیکن 6 کے بعد سے 6 اکٹوبر کے بعد سے خراب بھی پیدا کر رہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر سے ایک تناؤ محسوس ہو لیکن یہ زیادہ نہیں ہوگا یہ چھوٹے لیول کا تناؤ ہوگا یہ ہفتہ کیا کہتے جی سب سے پہلے تم اس ہفتے کے اوپر آئیں آٹھ تاریخ تو اچھی ہے پچھلی کنٹینیوٹی ہے 6 7 8 3 تاریخ ہیں اچھی تاریخ 9 10 11 12 یہ 4 تاریخ موڈ سوئنگ یا مایوسی یا اکیلے رہنے کا شوق ایسی خامقہ پریشان رکھ سکتا ہے حالانکہ 13 کے بعد پھر آپ ایکٹیو ہو جائیں گے حالات آپ کی مرضی حضب منشاہ ہو جائیں گے تو یہ تھوڑے سے دن دوست دوست سے ملیے مزاج میں خوش گواری آئے گی سٹوڈنس بہت ہارڈ ورک کریں اور کوشش کریں کہ چیزوں کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے سالف کریں مقدم بازی ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے کیونکہ یہ چیزیں آپ کے اگینس جا سکتی ہیں اچھا جی کیپرے کون یعنی برج جدی آپ کا یہ ہفتہ کیا کہتے ہے جی آٹھ نو اور دس اکٹوبر ایکٹیو بھی ہے کاروباری معاملات میں آپ کے افیشل اشیوز کے اندر ریزولف کیجئے جو چیزیں جو میٹرز آپ کے پینڈنگ چل رہے ہیں ان کو ریزولف کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ٹھک ٹھک چیزیں ہونی چاہیے اس کے بعد گیارہ سے لے کے فورٹین اکٹوبر تک پھر ستارے کی پوزیشن تھوڑی سی سلو ہو جائے گی اگر کسی زندے میں کوئی پرابلم نہ ہو تو کوئی بھی سی چیزیں جو ہرٹ فل لگ رہی ہو اس کو کلیر کر لیجئے ذاتی زندگی میں انشاءاللہ امن رہے گا فائنانسز میں امتحان چل رہا ہے ابھی بھی تو پلیز اس کو کوشش کریں ایک دو ہفتے اور رہ گئے جو خطرناک ایک ویریس آٹھ کا دن یہ بھی نظر آتا ہے کہ ابھی آپ کو پیسوں کی کوئی ٹینشن بنتی بھی یہاں پہ نظر آتی اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن نو تاریخ سے لے کے بارہ تاریخ کی اندر پھر معاملات ریزولف بھی ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ذہنی سکون بھی انشاءاللہ ملے گا بیرون ملک سفر یا ویزے کی بھی اچھی خبر آ سکتی ہے کوئی کاروبار ہی اچھی اپورٹینٹی سامنے آ سکتی گرہ کیجئے اس میں تھوڑا سا ڈلی ضرور نظر آتا ہے لیکن یہ کہ اپورٹینٹی ضرور کلک ہو سکتی ہے اس وقت میں تھرٹین اور پورٹین بہت سلو ڈی ہیں اس میں تو نہ کسی سے امید رکھئے نہ ہی اپنے کاموں کے پورا نہ ہونے پہ فرسٹریشن آنی چاہیے اس وقت ستارہ ذاتی زندگی میں ابھی بھی جذباتیت حساسیت یہ آپ کو خوش نہیں رہنے دے گی لیکن اگر میری بات مانے تو نوے گھر کے دو پلانٹ سکتی ہیں اللہ سے پیارا پیارا دعاوں کا کنیکشن رکھیں کیا پتہ اللہ پاک پہلے کن بول دیں ابھی ستارے کے بدلنے میں تھوڑا ٹائم ہے آپ کی دعائیں ست قبول ہو سکتی ہیں آخری آسمانی ستارہ فائسز یعنی برج ہوت آٹھ کیونکہ یہاں پہ نظر آرہ ہے کہ اگر آپ اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں کہ گیارہ اکٹوبر سے پہلے پہلے اپنے باملات کو مینج کر لیں ورنہ پھر کانون کی مدد لینی پڑے گی کامیابی آپ ہی کو ملے گی دوسرا یہ کہ جو بچے پڑھائی میں ہیں ان کے لیے بھی اچھی خبر ہے جو چاہتے ہیں کہ امیگریشن لے لی جائے کو سیکنڈ پاسپورٹ کر لیا جائے ان کے لیے بھی سکسس ہے انفلونشل جو آپ کے دوست ہیں اس وقت آپ کو مایوس نہیں کریں گے مدد کے لیے ہاں بیک سٹیبنگ ہاسدین آستین کے چھپے ساب اب دی آپ کو کم از کم وارننگ پچھلے ہفتے بھی آن تھی اس ہفتے بھی ہے اور اگلے دو ہفتے مزید رہے گی تو کبھی کبھی جب آپ لوگ کہتے ہیں یہ پرانا ہورسکوپ ستارہ میری مرضی سے نہیں بدلتا وہ بدلنے کی تاریخ آتی ہے میں تو صرف ریمائنڈر دیتی رہتی ہوں کہ یہاں پہ ابھی وہ کنٹینیوٹی ستارے کی چل رہی ہے اور ناظرین میرے آپ سے پھر جاتے جاتے غیب کا علم نہیں ہے اندازیں ہیں اگر کوئی غلطی ہو جائے مجھے معافی آپ لوگوں سے ہمیشہ مانگ کے جاتی ہوں میں بشرت زندگی خدا کی ذات نے چاہا تو اگلے سنڈے پھر کوچ کی جو ایفرٹ ہے مجھے اور آپ کو جوڑے رکھنے کی انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اپنا اور اراؤنڈ سارے لوگوں کا اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھے گا یاد رکھئے کہ جن لوگوں کے جانے سے یا آپ کے جانے سے جن لوگوں کو صدمہ ہو سکتا ہے کوشش کریں ان کو اپنی زندگی میں خوشیاں بانٹیں کیونکہ جو آپ ان کی آنکھوں کی جو چمک ہے وہ آپ کی آخرت کی کمائی ہے تو یہ ضرور اپنی کوشش جاری رکھا کیجئے اگلے ہفتے انشاءاللہ اچھی خبروں کے ساتھ اللہ کری کہ میں پھر حاضر ہوں فی امان اللہ